اور صبح ہو گئی عزیز جانے مہدر آپ کا قلب پاک ہے آپ کا ذہن افت اور پاک دامنی کی جگہ ہے آج کا دشمن آپ کے ذہن کو آلودہ کرنا چاہتا ہے جو جوان رات کو گناہ کرے وہ صبح فجر نہیں پڑھ پائے گا ازیز جانے مہدر خب اگر ہم فجر ہماری نہ ہو تو تحجد میں کون اٹھے گا اور امام کو وہ سپائی چاہیے جو تحجد گزاروں کیونکہ امام کو عام آدمی نہیں چاہیے عام شخص عام آدمی تو نورمل سی فوج میں نہیں جا سکتا ایک فوج میں جانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں کتنا فٹ ہونا پڑتا ہے اور جو کائنات کا سیو اس کی جو فوج ہوگی اس کی فوج میں کیسے لوگ چاہیے اور فوج سے مراد صرف یہ نہیں ہے میں لڑنا ہی ہے زندگی میں فوج سے مراد خب ایجوکیشن آئی ٹی میڈیسن ڈیوائن میڈیسن ڈیولکمنٹ شہر کیسے بنیں گے شہروں کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے نوائز پولوشن ائر ٹرافک خب اتنے علوم ہیں جو ابھی آنے والے وقت میں اجاگر ہوں گے ان علوم میں امام کو سپائی چاہیے وہ سپائی کیسے بنے گا وگر بیٹا وہ ٹک ٹوک ہی کھیلتا ہے دیکھتا رہے گا تو وہ تو نہیں کچھ کر سکتا ہے امام کے لئے اس لئے اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں عزیزان محترم پہلی چیز تمہیں خدا نے جو دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو دوسری چیز اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں پلاننگیں مت کرو کیونکہ اصل مدبر پروردگار ہے وہ انسان اپنی زندگی میں کیریئر کانسلنگ کرے یہ کر رہے وہ کرے لیکن یہ عارض ہوئے یہ خواہشات یہ ہو جائے یہ لے لوں گا وہ ہو جائے یہ بنا لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا یہ انسان کو دبائی کی طرف لے اس شخص کی طرح جس نے ابھی انڈے لیے نہیں تھے اور سوچنے لگا کہ ابھی انڈےوں سے مرگیں نکلیں گے مرگیوں سے میں وہ بناوں گا فام آوز بناوں گا پھر یہ بناوں گا پاؤنٹ ٹک کر گا ہے انڈے ٹوٹ گئے خب ہمارے عارضوں بھی ایسی ہیں ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ بننا شروع ہے اصل مدبر پروردگار ہے یہی وجہ ہے کہ انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے میرا یہ کام نہیں ہوا میرا ریزلڈ اچھا نہیں آیا مولانا صاحب میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی بھائی نمازوں کے ساتھ کتاب بھی پڑھنی تھی تذبیر دے دیں مولانا صاحب تذبیر تو لے لو لیکن کورس کی کتابیں تو دیکھو پہلے خمینت کریں ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا خمینت کرنی پڑھتی ہے پھر دعا کرنی پڑھتی ہے توصل کرنا پڑھتا ہے خب وہ جائیں آپ آگے کی طرف بڑھیں خب میری یہ ڈیل نہیں ہوئی بزنس کی جب تک وہ ڈیل آپ کی تھی نہیں تو کیسے ہوتی جب ہوگی تب آپ کی ہوگی نا کیونکہ یہ آرزویں اور یہ آرزویں آتی کہاں سے دسترخان سے علماء بیان کرتے ہیں دسترخان پہ جب چند کھانے بڑھے ہو اور آپ کی نگاہ اپنی پلیٹ کے بجائے دوسری چیزوں پر ہو تو یہ نگاہ آپ کے وجود میں آرزویں پیدا کر دی جو آدمی اپنے دسترخان پہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ زندگی میں اپنے آپ کو کابو نہیں کر سکتا اور یہ لقمہ ویسے بھی انسان کو تبہائیوں کی طرف لے جاتا ہے اگر حلال نہ ہو وہ کون تھے جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور امام ان کو ہدایت دے رہے ہیں مگر امام کی بات نہیں سنتے تھے صحیح تو شہدہ علیہ السلام نے کیا کہا روزہ آشور کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیوں کیونکہ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے اگر انسان کی زندگی میں حرام لقمہ ہو اس کو کہاں سمجھ میں آئے گا خواہشات کا لقمہ عارضو میں پیدا وہ رفاہ تو اتنے قائل اور اتنے ازباد کے تھے کہ جس دکان پہ چیزیں پھل یا سبزی باہر پڑاواؤ وہاں سے مت خریدا کرو کیونکہ گزرتے وقت لوگوں کی نگاہیں ان پھلوں اور سبزیوں پہ حسرت ڈالتی ہیں جو خرید نہ سکے اور یہ حسرت تمہاری روح پہ اثر کریں اس لئے چلتے پھرتے کھانا مکرو ہے کراہت رکھتا ہے دوڑتے چلتے پھرتے وقت کھانا بہت ساری چیزیں شاید ہم اس کو مادی طور پر کلکولیٹ نہ کر پائیں مانوی طور پر اثرات رکھتی ہیں علماء خوب کھانے خود ایک غذا کا باب نفس کی تربیت کے لئے جتنی حدیث آپ دیکھیں نفس سے ریلیٹڈ سب کا تعلق رکمے سے ہم بھی جب کوشش کی کہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کریں کہ ابھی تک کوشش ہی کر رہے ہیں کچھ ہو تو پایا نہیں تو ہم نے سوچا شاید کوئی ہمارے استاد ہمیں وظیفہ دیں گے تسبیہ دیں گے کچھ چلے دیں گے وہ تو جتنی بھی باتیں انہوں نے حدیث و روایات سے بیان کی سب لکمیں کی تھی کھانا ایسے کھاؤ کھانا اس طرح کھاؤ کھانا ایسے کھاؤ عزان موت نفس جو ہے وہ جو آدمی شکم کو کنٹرول نہ کر سکے وہ کسی چیز پر کابو نہیں کر سکتا اسی لئے کہتے ہیں کہ رات کو پرخوری نہیں کرنی چاہیے روایات رات کو کم کھانا چاہیے ہم سب سے زیادہ کھانے ہی رات کو کھاتے ہیں اور مولانا صاحب کو بھی راتی کو زبردست کھانا کلایا جاتا ہے خب اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ فجر میں اور میڈیکلی بھی سائنس کیا کہتی ہے رات کو جلدی کھاؤ تاکہ حضم ہونے کا تم میں ٹائم ملے روح آسان نہیں ہے روح کو آزاد کرنا پڑتا ہے جس کا شکم دنیا کی غلازتوں سے پر ہو اسے آسمان کی ذکر سنائی نہیں دیتے اور صبح ہو گئی عزیزانِ موتر آپ کا خل پاک ہے آپ کا ذہن افت اور پاک دامنی کی جگہ ہے آج کا دشمن آپ کے ذہن کو آلودہ کرنا چاہتا ہے جو جوان رات کو گناہ کرے وہ صبح فجر نہیں پڑھ پائے گا عزیزانِ موتر خب اگر ہم فجر ہماری نہ ہو تو تحجت میں کون اٹھے گا اور امام کو وہ سپائی چاہیے جو تحجت گزار ہوں کیونکہ امام کو عام آدمی نہیں چاہیے عام شخص عام آدمی تو نورمل سی فوج میں نہیں جا سکتا ایک فوج میں جانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں کتنا فٹ ہونا پڑتا ہے اور جو کائنات کا سیو اس کی جو فوج ہوگی اس کی فوج میں کیسے لوگ چاہیے ہیں اور فوج سے مراد صرف یہ نہیں ہے میں لڑنا ہی ہے زندگی میں فوج سے مراد خب ایجوکیشن آئی ٹی میڈیسن ڈیوائن میڈیسن ڈیولپمنٹ شہر کیسے بنیں گے شہروں کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے نوائز پولوشن ائر ٹرافک خب اتنے علوم ہیں کہ جو ابھی آنے والے وقت میں اجاگر ہوں گے ان علوم میں امام کو سپائی چاہیے وہ سپائی کیسے بنے گا وقت بیٹا وہ ٹک ٹاک ہی کھیلتا ہے دیکھتا رہے گا تو وہ تو نہیں کچھ کر سکتا ہے امام کے لئے اس لئے اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں حضرت جانے محترم پہلی چیز تمہیں خدا نے جو دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو دوسری چیز اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں پلاننگیں مت کرو کیونکہ اصل مدبر پروردگار ہے وہ انسان اپنی زندگی میں کیریئر کانسلنگ کرے یہ کر رہے وہ کرے لیکن یہ آرزویں یہ خواہشات یہ ہو جائے یہ لے لوں گا وہ ہو جائے یہ بنا لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا یہ انسان کو دبائی کی طرف لے آتا ہے اس شخص کی طرح جس نے ابھی انڈے لیے نہیں تھے اور سوچنے لگا کبھی انڈےوں سے مرگیں نکلیں گے مرگیوں سے میں وہ بناوں گا فام آوز بناوں گا پھر یہ بناوں گا پاؤنٹ ٹکر گا انڈے ٹوٹ گئے خب ہمارے آرزویں بھی ایسی ہیں ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ بننا شروع ہے ازانے بہتا ہے اصل مدبر ہر وردگار ہے یہی وجہ ہے کہ انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے میرا یہ کام نہیں ہوا میرا ریزلڈ اچھا نہیں آیا مولانا صاحب میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی بھائی نمازوں کے ساتھ کتاب بھی پڑھنی تھی تذبیر دے دیں مولانا صاحب تذبیر تو لے لے لیکن کورس کی کتابیں تو دیکھو پہلے محنت کریں ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا محنت کرنی پڑھتی ہے پھر دعا کرنی پڑھتی ہے توصل کرنا پڑھتا ہے وہ جائیں آپ آگے کی طرف بڑھیں میری یہ ڈیل نہیں ہوئی بزنس کی جب تک وہ ڈیل آپ کی تھی نہیں تو کیسے ہوتی جب ہوگی تب آپ کی ہوگی نا کیونکہ یہ آرزویں اور یہ آرزویں آتی کہاں سے سرخان پہ جب چند کھانے بڑھے ہوئے ہوں